السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دو دنوں سے سوشیل میڈیا پر ایک ویڈیو اور ایک فوٹو وائرل کی جارہی ہے جس کے اندر بتایا جارہا ہے کہ مکہ شریف کے اندر کھانا کعبہ کے آجو باجو دیوال بنا دی گئی ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں فوٹو دیکھ سکتے ہیں اور آج کے بعد جتنے بھی حجاج اکرام عمرہ کے لئے جائیں گے حج کرنے کے لئے جائیں گے وہ لوگ نہ تو کھانا کعبہ کو بوسا دے سکیں گے نہ حجر اصوت کو چوم سکیں گے اب جب یہ ویڈیو ڈالی گئی نیچے لوگوں نے کومنٹ کرنا ضرور کر دی یہ قیامت کی سب سے بڑی نسانی ہے سعودی حکومت کو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں مسلمان اتنا پیسہ خرج کرنے کے بعد جب عمرہ کے لئے جائیں گے حج کے لئے جائیں گے اور کھانے کعبہ کو بوسا نہیں دے سکیں گے یا حجر اصوت کو نہیں چوم سکیں گے ان کا جانا بیکار ہو جائے گا ان کا پیسہ برباد ہو جائے گا ایسے ایسے کومنٹیں دیکھنے گو مل رہی ہیں اور آج کل تو کوئی بھی چیز اگر کوئی انٹرنیٹ پر ڈال دیتا ہے نیچے لکھ دیتا ہے قیامت کی سب سے بڑی نسانی یار یہ جو چھوٹی موٹے چیز ہو رہے ہیں یہ قیامت کی نسانیاں نہیں ہیں یہ ویڈیو کے بارے میں لوگ کمنٹ کر رہے ہیں یہ قیامت کی سب سے بڑی نسانی ہے اور آج کے بعد مسلمان کھانے کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے حجر اصوت کو نہیں چوم سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر کم سے کم دس کٹ بڑی دیوال دکھائے جا رہے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو کے سچائی کے بارے میں جانیں گے کیونکہ ہمارے اندر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نہ کسی تحقیقات کرتے ہیں نہ ریسرچ کرتے ہیں نہ کسی کو پوچھتے ہیں بس کوئی فوٹو دیکھ لیا کوئی ویڈیو دیکھ لیا اور اس کے بعد کومنٹ کرنا چالو کر دیتے ہیں خود بھی گنے کار ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گنے کار بناتے ہیں یہ ویڈیو ڈالنے والے یہ فوٹو ڈالنے والے یہ تو اپنے فیمس ہونے کے لیے کہ چلو ہماری کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے اور ہم فیمس ہو جائے اس طریقے سے دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے فیمس نہیں ہوا جاتا جھوٹ بول کر اگل بندی کی اکات ویڈیو وائرل ہو بھی گئی اس سے کیا فائدہ ہوگا سچائی بیان کیجئے لوگوں کے سامنے آپ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا یوٹیوب جو چینل آپ نے بنایا ہے جب آپ کی جو ویڈیو سے وہ وائرل ہو کے رہے گی تو ہم تحقیقات جب ہم نے کی تو پتا چلا کہ وہ جو دیوار بنای گئی ہے لوگوں نے لکھ دیا تھا کہ سات پوٹ اونچی دیوار بنا دی گئی ہے آٹ پوٹ اونچی دیوار بنا دی گئی ہے تو یہ اصل میں ابھی کعبہ شریف کی مرمت کا کام چالو ہے کھانے کعبہ کا مرمت کا کام چالو ہے اور آج سے چار پانچ سال پہلے جو ایک حادثہ ہوا تھا اس کے بعد یہ لوگ اتنا ایلٹ ہو کر کام کرتے ہیں کہ کام کے دوران کسی بھی حاجی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ کچھ دنوں کے لیے کھانے کعبہ کے ایرد گرد دیوار نہیں بنائے گئی بلکہ وہاں پر جو پلاسٹک کا کور ہوتا ہے وہ کور لگا کر چاروں طرف پوڑن کر دیا گیا ہے یا کچھ دنوں تک کھانے کعبہ کے جو دروازہ ہے اس کے دیوار ہے مرمت کا کام چالو ہے جرہ آپ سوچو کہ اگر اس سے تھوڑی نیچے دیوار ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی جب تواف کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ دیوار آپ کو نظر آئے گی یعنی وہ حاجی اس کے اندر دیکھ بھی نہیں سکتا ہے اگر کھلی رکھی ہوتی جرہ سوچو تین یا چار پوٹ کے آئیٹ ہوتی تو حاجی تواف کرنے کی بجائے لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر سیلپیاں لیتے اور لوگ پوٹو کھچانے کے لیے تیار ہو جاتے دوسری بات اگر کوارڈن کیا نہیں ہوتا تو لوگ کیا کرتے پھر کعبہ شریف کے اندر سے جو پتھر نکلتا جو مٹی نکلتی یا جو بھی کنکر وغیرہ مرمت کے دوران نکلتے مجھا جی اکرام لوگ اسے بھر بھر کر اپنے گھر لی آتے کوئی تھیلی کے اندر مٹی بھر کے لاتا کوئی کنکر بھر کے لاتا کوئی پتھر بھر کے لاتا تو لوگوں کی سیپٹی کے لیے اور کام کا کچھ دنوں تک چلتا رہے گا وہاں تک اس کو بند کر دیا گیا ہے پر میں ندر یہ دیوال نہیں بنا دی گئی اسے یاد رکھئے میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مسلمان قوم کو ہمارے لوگوں کو پتا چل جائے کہ سعودی حکومت نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے یا کعبے کے جو جمعے دار لوگ ہیں ان لوگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے ابھی سیپ کھانے کعبہ کی مرمت کا کام کا چالو ہے کچھ دنوں تک وہاں پر کورڈن کیا گیا ہے حج حجاج اکرام کو کھانے کعبہ کے نزدیک نہیں جانے دیتے ہیں جب کام فینش ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا اس کے بعد یہ سارے کورڈن ہٹا دی جائے گی بارڈر ہٹا دی جائے گی اس کے بعد جس طریقے سے حجاج اکرام کھانے کعبہ کو لپٹ کر دعا مانگتے تھے حجاج اکرام کو چومتے تھے اسی طریقے سے انشاءاللہ فیض کھانے کعبہ کو ہاتھ لگا کر کھانے کعبہ کو بوشہ دے کر کھانے کعبہ کو چوم کر اللہ کے پاس دعا بھی مانگ سکیں گے اور حجاج اکرام کو چوم سکیں گے اللہ تعالیٰ کے بارکہ میں دعا کریں ہم سارے مسلمانوں کو صحیح طریقے سے دین اسلام پر جلے کے لئے کوفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ